دوستو بھارتیہ فلم انڈسٹری ہمیشہ سے ہی دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹریز میں سے ایک رہی ہے جس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ آج تک یہاں سیکڑوں فلمیں بن چکی ہیں اور آج بھی ہر سال کئی فلمیں بنتی ہیں لیکن ان سب فلموں میں سے زیادہ تر فلمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایک یا دو بار دیکھنے کے بعد ان فلموں سے من اوب جاتا ہے اور کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دس بار دیکھنے کے بعد بھی ان کا خمار دل پر بنا رہتا ہے ایسی ہی کچھ فلموں میں سے ایک نام ہے فلم مگل آزم کا جی ہاں آج ہم بھارتیہ فلم انڈسٹری کی اسی نایاب اور بہترین فلم کے بارے میں بات کریں گے انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی اس فلم کو بنانے کا فیصلہ اس کے نردیشک کے آصف اور پروڈیوسر سراز علی حکیم نے انیس سو چالیس میں ہی ایک ناٹک دیکھ کر کر لیا تھا یہ ناٹک اردو کے مہان ناٹکار امتیاز علی تاج نے سن انیس سو بائیس میں لکھا تھا انیس سو اٹھائیس میں مشہور نردیشک آردیشر ایرانی نے اسی ناٹک پر آدھارت ایک موک فلم کا نرمار کیا جس کا نام انار کلی ہے مگل آزم فلم کے سنباد لکھنے کی ذمہ داری اس سمیے کے مہان اردو لیکھک وضاحت مرزا امان اللہ خان کمال امروہی اور احسان رزوی کو دی گئی تھی اس فلم کا سکرین پلے لکھنے والے لیکھکوں میں سے ایک لیکھک امان اللہ خان زینت امان کے پتا تھے اور کمال امروہی نے تو آگے چل کر پاکیزہ جیسی فلموں کا نردیشن بھی کیا تھا اپنی بڑی اور بہترین سٹار کاسٹ کے لیے مشہور اس فلم کو سب سے پہلے چندر موہن، ڈی کے سپرو اور نرگس کو لے کر شروع کیا گیا تھا اور اسی تکڑی کے ساتھ بومبے ٹاکیز سٹوڈیو میں 1946 کو اس فلم کی شوٹنگ شروع بھی کر دی گئی تھی لیکن یہاں آ کر کچھ ایسی گھٹنائے گھٹے تھوئیں جنہوں نے اس فلم کی پوری شکل صورت ہی بدل کر رکھ دی 1947 میں بھارت کا بیبھاجن ہوا اور اس فلم کے پروڈیوسر سراج علی حکیم پاکستان چلے گئے اور یہی نہیں اس فلم میں اکبر کا کردار نبھا رہے ابینیتہ چندر موہن کا ہارٹ اٹیک کے کارن 1949 میں ندھن ہو گیا لیکن کے آصف کو یہ فلم ہر حال میں بنانی تھی اسی لیے انہوں نے اس کے لیے نئے پروڈیوسر تلاش کرنے شروع کر دیئے اور یہ تلاش بزنس مین شاپور جی مستری کے گھر جا کر پوری ہو گئی فلم کی کہانی سنتے ہی شاپور جی مستری اس فلم میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے 1950 میں ایک نئے پروڈیوسر کے ساتھ اس فلم پر کام شروع کیا گیا نئے پروڈیوسر ملنے کے بعد آصف جی نے دلپ کمار پرتوی راج کپور اور مدھوالا کے روپ میں ایک نئی سٹار کاسٹ کے ساتھ فلم کا کام شروع کر دیا پرتوی راج کپور جی کو بھاری پوشاک اور اپنے بھاری بھرکم شریع کے کارن بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں پیروں پر ہوئے ففولوں کے درد کے کارن انہیں اپنے سمواد بولنے میں بھی دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا کئی بار کپور صاحب کو ایک سین کے لیے انیس سے بیس ٹیک بھی دینے پڑتے تھے اس فلم کی کاسٹنگ سے جڑی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مہان تبلہ وادک زاکر حسین جی کو اس فلم میں سلیم کے بچپن کا رول کرنے کو کہا گیا تھا لیکن بعد میں رول زلال آگا کی جولی میں چلا گیا جلال آگا وہی ہے جو 1975 میں آئی فلم شولے کے گانے محبوبہ و محبوبہ میں بھی نظر آ چکے ہیں کاسٹنگ کی بات چل رہی ہے تو آپ کو اس فلم کی کاسٹنگ سے جڑا ایک اور قصہ بتا دیتے ہیں دراصل میر تاج محمد جو کی ایک سوتنطرتہ سینانی بھی رہ چکے ہیں دلیپ کمار کے بچپن کے بہت قریبی دوست تھے جب ایک بار میر تاج محمد ممبئی اپنے دوست دلیپ سے ملنے آئے تو دلیپ صاحب نے انہیں ممبئی کے اپنے دوستوں سے ملوایا جس میں مغلے آزم کے نردیشک کیعاصف بھی شامل تھے کیعاصف نے میر تاج محمد کے گھٹھیلے شریر اور سندر چہرے کو دیکھ کر انہیں مغلے آزم فلم میں کام کرنے کا آفر دے دیا سو بھاو سے سوتنطرت رہنے والے میر صاحب نے یہ کہہ کر آفر ٹھکرا دیا کہ انہیں نوٹنگکی میں کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ فلم کو نوٹنگکی کہنے والے میر تاج محمد کے بیٹے کو آج پوری دنیا انہی فلموں کے کارن جانتی ہے میر صاحب کا بیٹا آج اس انڈسٹری کا سب سے بڑا سوپر سٹار ہے جسے ہم شہر و خان کے نام سے جانتے ہیں خیر اب بات کرتے ہیں مغلے آزم سے جڑے کچھ اور تتھیوں کے بارے میں اس فلم کے نردیشک کیعاصف اس فلم میں کوئی بھی قصر نہیں رکھنا چاہتے تھے باریک سے باریک اور بڑی سے بڑی ہر پرکار کی چیز کو وہ پردے پر بلکل اصلی دکھانا چاہتے تھے اور اسی بات سے جڑا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ فلم کے ایک سین میں موتی گرائے جانے تھے کہ آصف صاحب اڑ گئے کہ انہیں سین میں اصلی موتی چاہیے آخرکار ان کی زد کے سامنے سب کو جھکنا پڑا اور اصلی موتی منگوائے گئے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا اس گانے کی شوٹنگ راج محل میں ہونے والی تھی اس کے لیے کہ آصف صاحب نے لاہور میں بنے شیش محل جیسا ہو وہو سٹ ڈیمانڈ کر دیا ان کی اس ڈیمانڈ کو بھی ماننا پڑا اور دو سال میں ٹھیک ویسا ہی سیٹ تیار کیا گیا لیکن بھارت میں اس سمیں شیشوں کی کوالٹی اچھی نہیں تھی اسی بیچ اس سال عید کے موقع پر جب فلم کے پریڈیوسر عیدی کے روپ میں ایک لاکھ روپے اور کچھ سونے کے سکھے لے کر آصف صاحب کے گھر پہنچے تو انہوں نے وہ ایک لاکھ روپے پریڈیوسر کو واپس دیتے ہوئے کہا کہ ان پیسوں کو اپیوگ کر کے بیلجیم سے شیشے مانگائے جائیں شیشے مانگانے پر بھی اس سیٹ سے جڑی سمسیائیں ختم نہیں ہوئیں شیشوں کی چمک اور ریفلیکشن کے کاران شوٹنگ میں پھر سے دکت آنے لگی اس سے نبٹنے کے لیے انگلینڈ کے فلم ڈریکٹر ڈیویڈ لین کو بلائے گیا لیکن انہوں نے صاف منہ کر دیا اور کہا کہ ایسے سیٹ پر شوٹنگ کرنا ناممکن ہے لیکن اس فلم کی ٹیم پر ان کی اس بات کا کوئی پرباب نہیں پڑا پوری ٹیم اس مشکل کا حل ڈھوننے میں لگ گئی اور آخر کار فلم کے آٹ ڈریکٹر ڈی ماثر نے شیشوں پر جھینا کپڑا ڈال کر اس شاندار گانے کی شوٹنگ کا راستہ صاف کر دیا اس گانے کی شوٹنگ کے لیے پانچ سو ٹرکوں کی ہیڈ لائٹس اور سو ریفلیکٹس کا استعمال کیا گیا تھا اس طرح ایک گانے کے لیے اس سمیں دس لاکھ خرچ کیے گئے تھے اور اتنے روپیوں سے پوری فلم بن جائے کرتی تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا گانا بھارتی فلم اتھیاز کے کچھ امر گانوں میں شامل ہے لیکن اس گانے کو بنانے میں کیت کار شکیل بدائیونی اور سنگیت کار نوشات جیسے دگجوں کو بھی بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک سو پانچ گانوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد آخر یہ گانا سیلیک کیا گیا تھا اس فلم میں کیا صرف مہان سنگیت کار تان سے ان کو گاتے ہوئے دکھانا چاہتے تھے اسی لیے ان کی پسند تھی مہان گائک بڑے غلام علی خان صاحب لیکن آصف جب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے فلم میں گانے کے لیے صاف منع کر دیا بہت کہنے کے بعد بھی جب آصف صاحب وہاں سے نہیں گئے تو بڑے غلام علی صاحب نے ان کے سامنے گانے کے لیے پچیس ہزار روپے کی مانگ رکھ دی آپ کو بتا دیں کہ یہ ہندی سینیما کا وہ دور تھا جب لطا منگشکر اور محمد رفی جیسے گائک بھی پانچ سو روپے سے ادھک نہیں لیتے تھے یہ کہتے ہوئے آصف نے دس ہزار روپے آڈوانس بڑے غلام علی صاحب کے ہاتھوں میں رکھ دیئے اس فلم کا ایک گانہ اے محبت زندہ بات تو سب کو یاد ہی ہوگا اس گانے کے لیے محمد رفی صاحب کے ساتھ سو انگائکوں نے کورس گایا تھا اس فلم کی شوٹنگ کے سمیں بہت سی مہان ہستیاں اس کا سیٹ اور شوٹنگ دیکھنے آیا کرتی تھی موہ پنگھٹ پہ نندلال چھیڑ گئے اورے اس گانے کی شوٹنگ کے دوران مہان شایر، فیض احمد فیض، چین کے تتکالین پردھان منتری جووین لائی اور بعد میں پاکستان کے پردھان منتری بنے بھٹو سیٹ پر موجود رہا کرتے تھے ان تینوں کو یہ گانہ بہت ہی پسند تھا جس کاران یہ تینوں سیٹ پر بریک کے دوران بار بار یہ گانہ سن لیا کرتے تھے اس فلم کے لیے لگ بگ بہتر گانے الگ الگ گیتکاروں سے لکھوائے گئے تھے جس میں سے بیس گانوں کی شوٹنگ کی گئی تھی لیکن ایڈیٹنگ کے بعد فلم میں صرف بارہ گانے رکھے گئے سنگیت کے بعد اگر بات کریں فلم میں دکھائے گئے یدھ کی درشیوں کی تو یہاں بھی کسی پرکار کا سمجھوتا نہیں کیا گیا تھا فلم میں بھارت یہ سینہ کے کچھ سینکوں کے ساتھ ساتھ دو ہزار اونٹوں اور چار سو گھوڑوں کا استعمال کیا گیا تھا جس کے لیے اس فلم کے نردیشک کے آصف صاحب نے خود بقاعدہ تتکالین بھارت کی رکشہ منتری کرشنا مینن سے منظوری بھی لے لی تھی یہاں تک کہ کرشنا مینن خود بھی سیٹ پر یدھ کے درشی کی شوٹنگ کے سمجھ موجود رہا کرتے تھے اس فلم میں ایک جگہ مدوبالہ اور دیلیب کمار کے بیچ ایک رومانٹک سین شوٹ ہونے والا تھا لیکن مدوبالہ اس سین کو بہت کوششوں کے بعد بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہی تھی جس کا کارن تھا کہ مدوبالہ کے پتا عطا اللہ خان اس سمجھ سیٹ پر موجود ہوتے تھے اور عطا اللہ خان صاحب دیلیب کمار کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس سین کا شوٹ ہونا بھی بہت ضروری تھا جو مدوبالہ کے پتا کی موجودگی میں کرنا لگ بھگ ناممکن ہو چلا تھا کیا عصف کو معلوم تھا کہ مدوبالہ کے پتا کو رمی کھیلنے کا بہت شوق ہے اسی لئے انہوں نے اپنے پبلسسٹ تارک ناد گاندھی کو کچھ روپے دے کر کہا کہ آج سے کچھ دنوں تک تمہارا کام عطا اللہ خان صاحب کے ساتھ رمی کھیلنا ہوگا اور تمہیں بازی جان بوجھ کر ہارنی ہوگی کیا عصف کی اس چالاکی کی بدولت مغلی آزم کا وہ سین شوٹ ہو سکا جسے آج بھی بولی وڈ کے بہترین درشوں میں گنا جاتا ہے اس فلم کے دوران اس میں کام کرنے والے کلاکاروں کی نیجی زندگی بھی بہت کچھ بدل گئی تھی فلم کے آخری بھاکی شوٹنگ کے دوران مدوبالہ نے اپنے پریوار کے کہنے پر دلیب کمار کا شادی کا پرستاف تھکرا دیا تھا اور ان کے بیچ باتیں ہونا بھی بند ہو گئی تھی اور وہیں دوسری اور کیا عصف صاحب کی دلیب کمار کی بہن اختر بیگم کے ساتھ شادی بھی سفل نہیں رہی ان کے بیچ کافی جھگڑے بڑھنے لگے تھے جس کا پربھاو دلیب کمار اور کیا عصف کے رشتوں پر بھی پڑھنے لگا تھا جس کی وجہ سے دلیب کمار اس فلم کے پریمیر پر بھی نظر نہیں آئے تھے یہ ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ دلیب کمار نے یہ فلم ریلیز کے دس سال بعد جا کر دیکھی تھی چودہ سالوں کے لمبے انتظار کے بعد مگلے آزم پانچ اگست انیس سو ساٹھ کو مراتھا مندر سینیما گھر کے علاوہ پورے دیش کے ایک سو پچاس سینیما گھروں میں ریلیز کی گئی تھی تین سالوں تک یہ فلم سینیما گھروں میں لگاتار دیکھی گئی اور یہ اس سمیں ایک ریکارڈ تھا اور یہ ریکارڈ پندرہ سالوں تک قائم رہا کچھ فلم جانکانوں کا ماننا ہے کہ اس فلم کو دیکھنے والے درشکوں کی سنخیہ باہو بلی ٹو اور ہم آپ کے ہینکون جیسی شاندار فلموں کے درشکوں سے بھی زیادہ تھی اور تین تین دنوں تک لوگ کتار میں لگ کر ٹکٹ کھریدتے تھے لیکن اتنی بڑی فلم کا نردیشک تاوم ریک کرائے کے گھر میں رہا اور ٹیکسی میں سفر کرتا رہا اتنا ہی نہیں اس فلم کی ہیروین مدھوالا نے یہ فلم اپنی دل کی بیماری کے چلتے شوٹ کی تھی اس طرح سے یہ فلم زد جنون اور بہت سی قربانیوں کا پرنام بن گئی دوہزار چار میں اس فلم کو پوری طرح سے رنگوں میں ڈھال کر پھر سے سینیما گھروں میں ریلیز کیا گیا The Magnum Opus of Indian Cinema کے نام سے مشہور اس فلم کے ساٹھ سال پورے ہو چکے ہیں لیکن آج بھی دوسری مغلے آزم بننا ہندی سینیما کے لیے بہت 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 مشکل ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی روچک ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں نارت ٹی بی کے ساتھ ساتھی ساتھ ہمیں فالو کریں